گڑھ اور گاجر کے ساتھ تیار ہونے والا یہ بہت مزیدار کیک بینا مکھن کے سمپل سی چیزوں کے ساتھ تیار ہو جاتا ہے میری اپنی ہی کریٹ کی ہوئی ریسپی ہے جو کہ بہت ہی آسان ہے اور اگر آپ اس ریسپی کو ایک بار ٹرائے کر لیں گے اس کیک کو ایک بار ٹیسٹ کر لیں گے تو ٹرسٹ می آپ کی سردیوں کی بیسٹ ریسپیز میں یہ کیک کی ریسپی بھی شامل ہو جائے گی اسلام علیکم میں ہوں سادیہ اوزہر ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کو ملے گی میرے چینل پر اس طرح کی بہت ساری مزے مزے کی نئی نئی کریٹیو اور اوثینٹک ریسپیز بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے اگر آپ نے اس کیک کو پتیلے میں بیک کرنا ہے تو پتیلے کو پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں یہاں پر میں نے ایک بڑے سائز کے پتیلے میں ایک کلو نمک ڈال دیا ہے ایک تو اس سے بیکنگ بہت اچھی ہوتی ہے اور سیکنڈ آپ کا پتیلہ خراب ہونے سے بچ جاتا ہے اس کے علاوہ ہر بار بیکنگ کرنے کے لیے آپ سیم نمک کا استعمال کر سکتے ہیں یہ بلکل بھی ضائع نہیں ہوتا اب اس میں رکھ دیں گے سٹیل کا ایک سٹینڈ اگر آپ کے پاس اس طرح کا سٹینڈ نہیں ہے تو آپ کوئی بھی سٹیل کا گہرا باول لیں اور اس کو اس میں الٹا کر کے رکھ دیں بس سٹیل کے باول کا پیندہ یہ جو بیس ہے وہ فلیٹ ہو تاکہ اس کے اوپر ہم آسانی کے ساتھ کیک پین رکھ سکیں اب اس کو اوپر سے کور کر دیں گے اور پانچ سے دس منٹ کے لیے اس کو میڈیم لو فلیم پر پری ہیٹ کر لیں گے اتنی دیر میں ہمارا کیک بیٹر بھی تیار ہو جائے گا اب نیکس یہاں پر میں نے اس طرح کا ایک پین لیا ہے اس کیک کو بیک کرنے کے لیے اس کی لمبائی آٹھ انچ ہے جبکہ اس کی چوڑائی چار انچ اور جو گہرائی ہے وہ تقریباً دھائی انچ ہے آپ اس کی جگہ پر کوئی بھی سات انچ کا گول یا چکور کیک پین بھی لے سکتے ہیں اب اس کیک پین کو ہم آئل یا گھی سے اچھی طرح سے گریس کر لیں گے اس طرح سے سپیشلی سائیڈوں سے اس کو ہمیں بہت اچھی طرح سے گریس کرنا ہے اس کے بعد پین کی بیس میں بٹر پیپر لگا دیں گے بیس میں بٹر پیپر لگانا بھی ضروری ہے کیونکہ بہت ہی سوفٹ کیک ہوتا ہے بیک ہونے کے بعد پین سے الگ نہیں ہوگا تو اس طرح سے کیک پین ریڈی کر کے ایک سائیڈ پر رکھ دیں گے اور اب چلیں گے اس کے اگلے سٹیپ کی طرف جس میں ہم کیک بیٹر تیار کریں گے اور کیک بیٹر بنانے کے لیے یہاں پر میں نے ایک بڑے سائز کا میکسیم گوال لیا ہے سب سے پہلے ہم اس میں ڈال دیں گے ایک انڈا اب ساتھی اس میں شامل کر دیں گے ایک کپ گھڑ کی شکر آپ اس میں گھڑ بھی شامل کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس میں گھڑ شامل کرنا ہے تو پھر آپ نے اس کو بہت باریک پیس کر ایٹ کرنا ہے اس کپ کا سائز 250 ایمل ہے لیکن شکر کا جو ویٹ ہے وہ تقریباً 150 گرام ہے بس ایک دو منٹ تک ان کو ہم اچھی طرح سے ایک ہینڈویس کی مدد سے میکس کریں گے اگر آپ کے پاس الیکٹرک بیٹر ہے اور آپ اس کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں ایک دو منٹ تک اچھی طرح سے بیٹ کریں گے تو اس کا کلر اس طرح سے ہلکا سا چینج ہو جائے گا بس اب اسی 250 ایمل والے کپ سراب کر آدھا کپ اس میں آئل شامل کریں گے ویٹ میں 125 ایمل ہے لیکن آئل آپ نے اس میں وہ شامل کرنا ہے جس میں سمیل نہ ہو ہیک نہ ہو ورنہ کیک میں بھی پھر اس کی سمیل آئے گی اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں آدھا کپ ملٹڈ خالیس کی بھی ایٹ کر سکتے ہیں اگر آپ ایٹ کرنا چاہتے ہیں یا اگر آپ کو پسند ہے تو اس کے بعد آدھا کپ یعنی کہ 125 ایمل ہی اس میں ہم دودھ شامل کریں گے اور یہ چیزیں شامل کرنے کے بعد بھی وز کی مدد سے ان کو دوبارہ سے اچھے سے مکس کریں گے اس کے بعد اس میں شامل کریں گے ڈرائی انگریڈینٹس جن کو ہم نے چھان کر شامل کرنا ہے تو اس طرح سے ڈائریکٹ ہی باؤل کے اوپر سٹینر کو رکھ دیں گے اور اس میں شامل کریں گے اسی 250 ایمل والے میجرنگ کپ سے ناب کر 1 کپ اور 1 تھرڈ کپ میدہ اور اگر آپ میدے کو کپ میں دیکھیں تو اوپر سے میں نے اس کو بلکل فلیٹ کر کے لیا ہے ویٹ میں یہ تقریباً 200 گرام ہے اب 37 میں شامل کریں گے آدھا چائے کا چمچ ونیلا پاوڈر آپ ونیلا ایسنس بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ نے ونیلا ایسنس ایڈ کرنا ہے تو کیونکہ وہ لیکوڈ ہوتا ہے اس لیے آپ اس کو ڈائریکٹ ہی بیٹر میں ایڈ کر دیں اس کے بعد اس میں شامل کریں گے ایک چائے کا چمچ بیکنگ پاوڈر آدھا چائے کا چمچ بیکنگ سوڈا اور ون فوٹ سی سپون سالٹ اور نمک کےک پہ ہم اس لیے شامل کرتے ہیں کیونکہ وہ مٹھاز کو بیلنس کرتا ہے تو اب ان کو چھان لیں گے اور اس طرح سے ویس کی مدد سے اس کو مکس کر لیں گے اگر آپ کے پاس الیکٹرک بیٹر ہے تو آپ کی چوائس ہے آپ اس کو الیکٹرک بیٹر سے بھی مکس کر سکتے ہیں دیکھیں اچھی طرح سے یہ مکس ہو گیا ہے یہاں پھر آپ کو چھوٹی چھوٹی سی شکر کی ڈلیاں اس میں نظر آ رہی ہوں گی اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جیسے جیسے آپ بیٹر تیار کرتے جائیں گے ویسے ویسے یہ اس میں مکس ہوتی جائیں گی بس آپ نے گوڑی یا شکر کی بڑی بڑی سی ڈلیاں اس میں ایڈنے ہی کرنی جو کہ ایزیلی مکس ہی نہ ہو سکے بس اچھی طرح سے بیٹر کو مکس کرنے کے بعد اب اس میں ہم شامل کریں گے آدھا کب گاجر اور گاجر آپ نے اس طرح سے بلکل باریک کرش کر کے اس میں شامل کرنی ہے اس کو چوپر میں ڈال کر اس طرح سے بلکل باریک پیس لیں یا پھر گریٹر کی جو بلکل باریک والی سائیڈ ہوتی ہے اسے اس کو گریٹ کر لیں اور ایک بات کا یہاں پر آپ نے دھیان رکھنا ہے گاجر میں بہت زیادہ پانی نہ ہو ورنہ یہاں پر آپ کا جو کیک بیٹر ہے وہ پتلا ہو جائے گا تو اچھی طرح سے اب اس کو ایک بار مکس کر لیں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں زبردستہ کیک بیٹر تیار ہو گیا ہے دیکھیں اس میں شکر کی کوئی بھی گھٹلی نہیں ہے بہت اچھے سے ساری چیزیں کمبائن ہو گئی ہیں بس اب اس تیار کی ہوئے بیٹر کو ڈال دیں گے کیک پین میں جس کو ہم نے گریز کر کے بٹر پیپر لگا کر رکھا تھا اسے ہم سے ٹیپ کریں گے اور جیسے کہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں ہی بتایا تھا اس کو ہم پتیلے میں بیک کریں گے لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو اون میں بھی بیک کر سکتے ہیں اون میں بیک کرنے کے لیے آپ اون کو پری ہیٹ کر لیں 180 celsius پر تقریبا 35 سے 40 منٹ کا ٹائم لگے گا اس کو بیک ہونے میں باقی آپ اپنے اون کی performance کے according time اور temperature کو چیک کر لیجے گا کیونکہ ہر اون میں تھوڑا بہت difference ہوتا ہے اور جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں پتیلے کو ہم نے سٹارٹ میں ہی پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھا تھا جو کہ اب اچھی طرح سے پری ہیٹ ہو چکا ہے سٹین کے اوپر یہ کیک پین رکھیں گے cover کریں گے اور ہلکی آج بار اس کو بیک کریں گے تقریبا 35 سے 40 منٹ کا ٹائم ہی لگے گا پتیلے میں جب آپ بیک کرتے ہیں تب بھی آپ کو دو چار بار کی practice سے ہی اندازہ ہوتا ہے ٹائم اور flame کا اس کے علاوہ کیک کو جب بھی آپ اون میں سے یا پتیلے میں سے نکالیں تو اس طرح سے چیک کر کے نکالیں تو next اب آپ نے اس کیک کو تھنڈا ہونے کے بعد ہی پین میں سے نکالنا ہے گرم گرم کیک کو پین میں سے نکالنے کی کوشش نہیں کرنی برنہ slice کرتے ہوئے یہ کیک ٹوٹ سکتا ہے اور اس کیک کی slice میں cutting کرتے ہوئے سب سے جو important بات ہے جس کا آپ نے خاص طور پر دھیان رکھنا ہے knife کو اس طرح سے slide کرتے ہوئے اس کی cutting کرنی ہے knife سے اس کو دبا کر یا press کر کے نہیں کاٹنا کیونکہ یہ کیک بہت زیادہ soft ہے اگر آپ knife سے press کر کے یا دبا کر اس کی cutting کریں گے تو کیک خراب ہو جائے گا دیکھیں دیکھنے میں ہی کتنا مزے کا لگ رہا ہے یہ کیک سچ میں بہت مزے دار بنا ہے try کریں گے تو آپ بھی اس کے fan ہو جائیں گے اور اگر آپ اس طرح کی مزے مزے کی اور بھی recipes دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو میرے چینل کا visit کرنا ہوگا آپ کو میرے چینل پر اس طرح کی بہت ساری recipes دیکھنے کو ملیں گی جو کہ I'm sure آپ کو بہت پسند آئیں گی اس کے علاوہ چینل کو subscribe کر کے notifications بھی ضرور on کیجئے گا تاکہ نئی آنے والی recipe videos بھی آپ سے مسنا ہو تو recipe کیسی لگی comments میں ضرور بتائیے گا try کریں تو اپنا experience بھی ضرور میرے ساتھ share کیجئے گا اپنا بہت سا خیال رکھے گا دعاوں بھی یاد رکھے گا thank you for watching اللہ حافظ